ایسا اللہ علیہ وسلم اس دن کچھ کر سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالی اس کو یہاں پر بیان نہ فرماتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں جو حسی ٹی وی سے ریلیز ہوئی ہے دیکھ چکے ہیں کہ کس چالاکی سے اولیاء کی شان میں تنقیص کرنے کے لیے پہلے انبیاء کی شان میں تنقیص کی گئی اور کہنے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ اولیاء کی شان گھٹانا اس چالاکی سے یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں بخاری شریف کی ایک حدیث تو سامنے رکھتے ہیں لیکن بخاری شریف کی باقی احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں حدیث کے زخائر میں سے ایک حدیث کو پکڑ لیتے ہیں جو اپنے مطلب کی ہوتی ہے اور باقی تمام احادیث بلکل بیان نہیں کرتے قرآن کریم کی آیات اگنور کر دیتے ہیں یہی وہ فتنہ ہے جس سے میں آپ کو بار بار متنبع کرتا ہوں کہ یہ لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے جو موقف ہیں ان کو بیان کرتے ہیں اور آدھے آدھے علم کے ساتھ چیزوں کو بیان کرتے ہیں بخاری شریف کی جس روایت کو یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے اس کے اندر انبیاء کرام کی نفسی نفسی کے بات کو بڑا بیان کیا گیا ہے اور اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ آج بہت غصے میں ہے اور اتنا غصے میں پہلے کبھی نہیں تھا اس زمن میں ایک دو حدیث مبارکہ جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں آئیے بخاری شریف سے اور دیگر کتب حدیث سے پہلے انبیاء کرام کے اس جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن شفاعت کا معاملہ ہوگا تو دیکھو قیامت کے دن ایک شفاعت کبرہ ہے اور ایک شفاعت صغرہ ہے شفاعت کبرہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خاص ہے اور شفاعت صغرہ جو ہے چھوٹی شفاعت جو ہے وہ سب کے لئے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے دیگر انبیاء بھی شفاعت فرمائیں گے اولیاء صالحین علماء شہداء حفاظ نابالغ بچے یہ شفاعت صغرہ ہے لیکن بڑی چالاکی سے شفاعت کبرہ اور صغرہ کے فرق کو مٹا کر صرف کبرہ ہی کے ذریعے لوگوں کو یہ بات بتائے گئی کہ قیامت کے دن ایسا عالم ہوگا کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ تو اس کے بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے تو آدم علیہ السلام کی تعریف کریں گے کہ آپ تو ابو البشر ہیں آپ تو تمام انسانوں کے باپ اور وہ تمام باتیں جو آدم علیہ السلام کی شان میں قرآن کریم میں آتی ہیں احدیث مبارکہ میں آتی ہیں یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ انبیاء کرام کے سامنے عدب سے جائیں گے عدب سے حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ آپ ابو البشر ہیں اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے آپ میں اپنی روح پھوکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کی اور آپ کو جنت میں سکونت بخشی کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس مشکل صورت حال میں ہیں اور ہمیں کتنی بڑی تکلیف نے آ لیا ہے تو اب اس کے بعد آدم علیہ السلام انہیں جواب دیں گے اور آدم علیہ السلام کا جواب مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے اور یہی جواب حضرت نوح بھی دیں گے اور یہی جواب حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ یہ تمام انبیاء جو ہیں یہ وہی جواب دیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے یاد رکھو انبیاء کرام جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا وہ بخشے بخشائے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا اہل سنت والجماعت کا انبیاء کے متعلق یہی عقیدہ ہے لیکن آدم علیہ السلام مزدن فرمائیں گے کہ میرے رب نے آج ایسے غضب کا اظہار فرمایا ہے انہوں نے تو اپنے ویڈیو میں غصے کا لفظ استعمال فرمایا کیا ہے لیکن غصے کے اندر وہ جلال نہیں ہے جو غضب میں ہے اور غضب جو ہے اس کو بھی میں ایکسپلین کروں گا لیکن یہاں پر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ غضب کا اللہ انہیں اظہار فرمایا کہ ایسا غضب نہ پہلے فرمایا نہ آئندہ فرمائے گا مجھے اس نے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا تو مجھ سے اس کے حکم کی تعمیل میں لغزش سرزت ہوئی لہٰذا مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ تو پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور نوح علیہ السلام بھی ان سے اسی طرح فرمائیں گے تو یہ تو بخاری شریف کی ایک روایت ہو گئی جو کتاب الانبیاء میں آتی ہے اسی طرح ایک اور روایت جو بخاری شریف میں آتی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے آدم علیہ السلام کے علاوہ اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ہر نبی کہے گا لست لہا کہ میں شفاعت کبرہ کے قابل نہیں ہوں میں شفاعت کبرہ کے لائق نہیں ہوں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور یہ روایت بھی بخاری شریف میں آتی ہے کتاب التوحید میں اور اس کے علاوہ مسلم شریف میں بھی آتی ہے تو متفق انعالی روایت ہے تو بہرحال اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ پچھلے الفاظ کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ نفسی نفسی سے کیا مراد ہے اس کو یہ الفاظ ڈیفائن کرتے ہیں کہ نفسی نفسی سے مراد یہ ہے کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ میں شفاعت کبران نہیں کر سکتا کہ مجھے وہ مقام عطا نہیں کیا گیا ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے ذرا مختلف ہے جس میں تمام انبیاء اکرام جن کے پاس بھی لوگ جائیں گے وہ یہی کہیں گے لستو ہناکم تو اب ان الفاظ کا معنی کیا ہے کہ میں اس کے لئے نہیں ہوں کس کے لئے نہیں ہوں شفاعت کبرہ کے لئے نہیں ہوں تو تمام انبیاء اکرام اس دن نفسی نفسی کا جو معاملہ ہوگا اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ آگے کسی اور نبی کی طرف بھیج دیں گے اور کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب بات آئے گی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام لوگوں کو بھیجیں گے تو یہاں پر انبیاء اکرام کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو شفاعت کبرہ کے مقام پر نہیں پاتے اسی لئے وہ آگے کی طرف بھیج دیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو کوئی اور رنگ میں پیش کیا گیا ہے قرآن کریم میں سورة البقرہ میں آیت القرصی میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے تو اذن کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضور کے سوا کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا اور جہاں تک دیگر لوگوں کے شفاعت کرنے کا تعلق ہے تو اس پر بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم مجھ سے حق کا مطالبہ کرنے میں جو تمہارے لئے واضح ہو چکا ہے آج اس قدر سخت نہیں ہو جس قدر شدت کے ساتھ مومن اس روز اللہ سے مطالبہ کریں گے جس وقت وہ دیکھیں گے کہ وہ نجات پا گئے ہیں اپنے بھائیوں کے حق میں مطالبہ کرتے ہوئے وہ عرض کریں گے کہ اے رب یہ ہمارے بھائی ہیں جن کو تُو نے دوزخ میں ڈال دیا ہے یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزیں رکھتے تھے ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے اللہ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں دینار کے وزن کے برابر ایمان پاؤں سے دوزخ سے نکال لو اور اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو آگ پر حرام کر دے گا پس وہ ان کے پاس آئیں گے جبکہ بعض قدموں تک اور بعض پنلیوں تک آگ میں دوبے ہوئے ہوں گے چنانچہ جن کو وہ پہچانیں گے انہیں نکال لیں گے پھر واپس لوٹیں گے تو اللہ فرمائے گا جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان پاؤں اسے نکال لو پس وہ جسے پہچانیں گے نکال لیں گے پھر وہ واپس لوٹیں گے تو اللہ فرمائے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان پاؤں اسے بھی نکال لو چنانچہ وہ جسے پہچانیں گے نکال لیں گے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جسی یقین نہ آتا ہو وہ قرآن کی آیاء مبارکہ پڑھ لے کہ بے شک اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دوگنہ کر دیتا ہے پس انبیاء فرشتے اور مومنین شفاعت کریں گے تو خالق و مالک جببار فرمائے گا کہ میری شفاعت باقی ہے تو وہ دوزخ سے جہنمیوں کو مٹھی بھر کر نکالے گا جو جل کر کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے پھر بہرحال آگے پوری بڑی تفصیل سے حدیث موجود ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کی شفاعت کا بھی ذکر ہے اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کتاب التوحید میں آتی ہے اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یشفع یوم القیامت ثلاثتن کہ قیامت کے دن تین گروہ ایسے ہوں گی جو شفاعت کریں گے ایک انبیاء کا گروہ پھر علماء کا گروہ پھر شہداء کا گروہ اور اس کو امام ابن ماجہ نے السنن میں کتاب الزہد میں اس کی تخریج کی ہے امام بحقی نے شعب الایمان میں اس کی تخریج کی ہے امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اور اسی طرح خطیب بغدادی نے تاریخ البغداد میں اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے جسے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یبعث العالم والعابد کہ قیامت کے دن عالم اور عابد کو اٹھایا جائے گا عابد سے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا اور وَيُقَالُ لِلْعَالِم اور عالم سے کہا جائے گا کہ تو ٹھہر جا حتیٰ کہ تو لوگوں کی اچھی تربیت کے بدلے ان کی سفارش کریں اسے امام بہقی نے شعب العیمان میں روایت کیا ہے حدیث نمبر سیونٹین سیونٹین امام دیلمی نے اسے مصند الفردوس میں حدیث ایچ سیون سیون تھری کے تحت روایت کیا ہے اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس چالاکی کے ساتھ اولیاء سے اپنے بکس کا اظہار کرتے ہیں اور انبیاء کی تنقیص کرتے ہیں اور حدیث مبارکہ کے غلط مطالب یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دی آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد لایکنے کے لئے شکریہ شکریہ اور شکریہ سیئی سات قدری